رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گھرین ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں بیٹا نہیں دیا اور بیٹا دے کے اٹھا لیا تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گھرین ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرن ہو جاتے اسی دن سورج بھی گرن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرن ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتانی من آیات اللہ لا ینکسفانی بموت احدہ کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لا ینکسفانی بموت احدہ نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے بل یخوف اللہ بہیما عبادہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کا حکم دیا دیکھئے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرورد و عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرین ہوگا تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقینا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانیا ہے یہ نشانی ہے سورج کا گرین ہونا یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے اور میں یعنی بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرین ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرین ہو جاتا ہے اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرین ہو جاتا ہے یہ ایک اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تذرع اور آجزی اور انکساری کی جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیز ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیز جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوایں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے آجزی ان کے ساری کرتے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تم اس سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں قرآن میں آتنا کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو حلاک کر دے گی اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے حلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اندھے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہوا نے ان کو تحس نحس کر دیا تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے اس کی ایک لوجک بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے اور ایسی نشانی ہیں جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے چاہے کسی بھی طرح سے چھینے اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اگرچہ ایک لوجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت خطرے کا وقت ہوتا ہے سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں تب ہی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے تو اس لیے یہ کائنات کے لیے زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرقین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آجائے تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کشور ہوتا ہے وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لوجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں اسے ایک نشانی ہے اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں تو ہمیں اس موقع پر بہارا اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے بھئی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حاملہ عورتیں نہ نکلیں فلانا نہ کرے فلانا خربوزہ نہ کھائے اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں کہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں مجھے نہیں پتہ حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرن ہونے سے لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس ایسے ہی سننے سنے باتیں آگے نقل نہ کریں تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے انفرادی بھی ہے جماس سے بھی ہے مستحبی ہے کہ جماس سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں اور دو رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں دونوں رائے ہیں علماء کی آج کل جہری کو اس لئے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلات کصوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے تو اس لئے دونوں قولوں پر فتوہ دیا جاتا ہے وہ ایک قول راجے ہے اور ایک میں آسانی ہے تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے اس میں دو رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطروں کے نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ بہرحال درست نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مختدیوں کے ریایت کا حکم دیا ہے اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں انفرادی نماز پڑھیں نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْمَلَا